اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اصفلی علیہ سیدنا و مولانا محمدن النبی علیہ و بارک وسلم اصفلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم قازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد آج کی عورت کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ مذہبی تعلیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج کی عورت شریعت متحرہ کے بنیادی اصول بنیادی فضائل اور مسائل سیکھ سکے تاکہ وہ یہ مسائل سیکھ کے اپنی فیملی کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے گھرانے کو صدھار سکے سمار سکے کیونکہ ایک عورت سیکھتی ہے تو پھر ایک معاشرہ سیکھتا ہے اور صدھرتا بھی ہے بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی اور آج میں جس موضوع کو لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے قرض یعنی آج کے پروگرام کا عنوان ہے احکام قرض ناظرین قرض یعنی مانگی ہوئی شئے سامان یا رقم اور اسے عربی میں دین کہا جاتا ہے اور یہ جو قرض ہے اس کے حوالے سے شریعت متحرہ بہت سارے معاملات ہیں کہ کس حوالے سے آپ قرض لے رہی ہیں آپ کوئی سامان لے رہی ہیں آپ کوئی شئے لے رہی ہیں آپ نقدی کسی سے ادھار لے رہی ہیں بورو کر رہی ہیں یا یہ کوئی اور شئے ہے کسی اور نویت کی تو اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرض کے تعلق سے شریعت متحرہ ہم سب کی کیا رہنمائی فرماتی ہے اور پھر جو قرض خواہ ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں قرآن میں خود اشارت فرماتا ہے مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ جو قرض خواہ ہے وہ قرض دار کو محلت دے اور مزید محلت دے اور اگر معاف کر دے تو یہ بہت بہتر ہے اگر وہ جانے اور وہ سمجھے تو جب اللہ تعالیٰ محلت دینے کو بہتر جانتا ہے اور ہمارے لئے بہتر گردانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو قرض دیتے ہیں کیونکہ جو اللہ ہے ناظرین وہی تنگی بھی کرتا ہے اور وہی کشادگی بھی کرتا ہے تو جب تمام معاملات من جانب اللہ ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے اور آپ کے کسی بھائی بہن کچھ تنگی چل رہی ہے کچھ معاملات اچھے نہیں چل رہے اور وہ آپ کے پاس اپنے کسی نیٹ کو لے کے آتا ہے کسی ضرورت کو لے کے آتا ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں صاحب استطاعات ہیں تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے ہمارا مذہب یہی تعریم دیتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی لوگ قرض لینے کیلئے آیا کرتے ہیں اور آپ نے بھی قرض مانگا اس تعلق سے حالانکہ آپ تو قاسم ہیں تقسیم فرمانے والے ہیں لیکن امت کو تعلیم دینے کیلئے آپ نے ایسا عمل کیا تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قرض لینا کیسا ہے ایک تو قرض خواہ کے لئے بڑی فضیلتیں وارد ہوئیں ہیں حادث مبارکہ میں لیکن اب جو قرض دار ہے وہ بھی از یہ نہ کریں کہ مولت مولت مانگے اور اس کو دیوریشن کو ایکسٹین کرتا چلا جائے اس پہ اتنا بھاری پڑ جائے کہ وہ آئندہ سوچے دس بار پہلے کہ مجھے یہ نیکی کرنی بھی چاہیے جناب یا نہیں کرنی چاہیے تو آج قرض دار کو بھی سیکھنا ہے اور قرض خواہ بھی جان لے کہ یہ بہت پیارا عمل ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی یا بہن کی مدد کر رہا ہے ضرورت مند کی مدد کرنا ویسے بھی قابل تحسین ہے احسان ہے نیکی ہے ہم اس حوالے سے تعلیمات اور اس حوالے سے شرعی حکمات جانیں گے عالمہ ڈاکٹر فرزانہ جو بہت امدہ گفتگو فرماتی ہیں اس تعلق سے جامع آپ کا اندازہ گفتگو ہوتا ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ہماری دوسری مہمان اسکولر آپ بھی ماشاءاللہ کئی پروگرامز سے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں آج قرض کے حوالے سے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو میں ان سے کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ تسلی بخش جوابات مجھے ان کے یہاں سے بھی ملیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سیدہ سادیہ سعید السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل سیگمنٹ ہوا کرتا ہے مفتیان کرام کی آن بی پر لائیو براہ راست موجود گی اور جو بھی ہمارا ٹوپک ہوتا ہے انوان ہوا کرتا ہے ہم اس تعلق سے سوالات ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور ما شاء اللہ ہمیں شریعت متحرہ کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں آج جو مفتی صاحب آن بی پر براہ راست یوزیلی عام طور پر آپ انہیں ہمارے ساتھ ویڈنس ڈیز کو ہی دیکھا کرتے ہیں تو آج بھی بدھ کے روز یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب جن کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی انہیں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی جی الحمدلی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم ناظرین میں نے بتایا ابھی تدائیہ میں کوشش کی کہ ہم قرض کے تعلق سے آج گفتگو کریں گے قرآن مجید میں قرض دینے کے حوالے سے کیا احکامات بیان فرمائے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ یا محمد نور من نور اللہ دیکھیں قرض جو ہے وہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کاٹنا اچھا اسی لئے عربی میں جو کینچی ہے یا سیزر ہے اس کو مکراز کہتے ہیں اچھا اور کہا جاتا ہے اچھا یہ آپ نے میرے بھی علم میں رفع کیا نالج بڑھائیے ماشاءاللہ مطلب کیا ہے یعنی اچھا محبت کی کینچی ہے اچھا اچھا صحیح قرض محبت کی کینچی ہے مطلب زیادہ اگر قرض کا لیندن کیا جائے تو پھر جو محبتوں میں کمی واقع ہو جائے کرتی تو اس لئے بہت زیادہ قرض کا مطالبہ کرنا یا قرض لینے کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت کے بنا پر اس نیعت سے کوئی قرض لیتا ہے کہ میں اسے ادا کر دوں گا تو پھر وہ اپنی ضرورت کے تحت لے سکتا ہے اچھا قرض کے ساتھ ایک اور بھی قرض کے لیے لفظ Arabic میں use ہوتا ہے وہ ہے لیکن قرض میں اور دین میں باہم میں فرق یہ ہے کہ قرض جو عام طور پر ہم ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں اسے قرض کہتے ہیں جو کاروباری جو ادھار ہوتا ہے یا کاروباری قرضیں ہوتے ہیں یا تجارتی لیندن کی بنیاد پر جو واجبات ذمہ میں لازم ہوتے ہیں اسے دین کہتے ہیں تو مختلف مقامات میں قرآن پاک کے مختلف آیتوں میں ہمیں قرض کے حوالے سے یعنی جو لون لیا جاتا ہے جی مطلب کاروبار دو اگر فریقین کے درمیان کوئی تجارت ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سامان اس کے اوپر ہوتا ہے یعنی تجارت کی نیت سے اگر لیا جائے تجارت کے معاملات میں جو قرض لیا جاتا ہے اسے دین کہتے ہیں عام جو عام طور پر لیا جاتا ہے وہ قرض ہے قرآن پاک میں مختلف مطلب آیات میں ہمیں قرض کے اعتبار سے حکامات بھی ملتے ہیں اور تذکرہ بھی ملتا ہے یہی کاروباری جو لیندین میں جو قرض لیا جاتا ہے جسے دین کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورة الوکرہ کے آیت نمبر 282 ہے اس میں رب تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں مدائنہ آیت مدائنہ کہتے ہیں اور یہ سب سے طویل آیت ہے قرآن پاک کی اچھا دین کرو تو پھر اسے لکھ لو تو آپ دیکھیں آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا کہ قرض کا لینہ دینا جائز ہے اور یہ لکھت پڑھت بھی ضروری ہے یہ اللہ فرما رہے ہیں جی اللہ فرماتا ہے کہ ولی اقتب کہ چاہیے فقتبو کہ تم لکھ لو آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ جواز پتا چل گیا کہ قرض کاروبار یہ اعتبار سی ہے تو قرض کا لینہ دینا جائز ہے اور پھر یہ کہ اسے لکھ لو اللہ تعالیٰ نے اس احتیاط کی طرف بھی ہماری توجہ مفضل کروائی ہے کہ لکھ لو کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ مکر جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے اس دن کہا تھا کہ اس دن آپ نے پیمیٹ دینی ہے یا اس جگہ دینی ہے اس کی سگنیچرز بھی لے لیں دستخط کروالے کہ تم نے اس دن ہمیں واپس کرنے اس طریقے سے دینے لکھ لینے چاہیے ریٹن پروف لیکن یہ لکھنا واجب نہیں ہے مستحب ہے ضروری نہیں ہے لیکن جب ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ نیدا دیکھیں پھر بہت سارے جو جگڑے ہوتے ہیں ان جگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ جگڑوں کا صدباب کے لیے ہے پھر جیسے آپ نے ابتدان گفتو کو فرمائی کہ آپ نے ترجمہ پیش کیا تو یہ بھی سورت اور بکارہ کیا ہے آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اگر تنگ دست جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے محلت دینے کا بھی حکم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مقروض تنگ دست ہے تو اسے خوشات کی اور غصت آنے تک محلت دو اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو مطلب کیا ہوا کہ مقروض ہے جس نے کرز لیا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کا کرز ادا نہیں کر سکتا مطالبے کا ٹائم آ چکا ہے جو ٹائم پیریٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اس کے پاس مالی بسائنی ہے وہ آپ کا کرز ادا نہیں کر سکتا تو آپ اسے محلت دیں تو یہ محلت دینا واجب ہے اور اگر اس کا پورا جو ٹوٹلی جو کرز ہے وہ پورا معاف کر دیں یا کچھ پوزیشن معاف کر دیں تو یہ مستحب ہے لیکن یہ جو معاف کرنا یہ مستحب ہے اس کا جو سواب اس واجب سے زیادہ ہے کہ اگر کوئی معاف کرتا ہے یہ مستحب ہے جس طرح ابتداء بھی سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے لیکن سلام میں پھیل کرنا سنت ہے لیکن واجب سے زیادہ جو سواب رکھتا ہے پھر اسی طرح کرز کے بارے میں ہمیں قرآنی آیات میں کچھ کرز حسنہ کے طور پر بھی ملتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑا کر واپس لوٹا ہے یہاں پر جو یہ کرز ہے کرز حسن اس سے مراد خیرات ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی صدقہ و خیرات کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے کرز سے تعبیر فرما رہا ہے تو اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کمال ہے اللہ ہی کے بندے ہیں اللہ ہی کمال اللہ ہی کے راہ میں اگر صدقہ و خیرات کی نیت سے ہم خرج کرتے ہیں تو اللہ اسے کرز کے طور پر اپنے ذمہ میں رکھتا ہے کہ مجھے یہ بندے کو واپس لوٹانا ہے وہ صرف لوٹانا نہیں ہے بلکہ کئی گناہ بڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ مطلب کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ تو ضابطہ ہے کہ اگر ایک نیکی کرو تو آپ کو دس نیکی سواب ملے گا امام راضی علیہ عنہ امام سے ایک دولت من شخص نے پوچھا کہ کیا حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنا سارا سارا مال و دولت اپنی قبر میں لے کر جاؤں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھئیہ جو قبر میں ہے نا آمال جاتے ہیں آمال نہیں جاتے ہیں امام راضی علیہ الرحمن نے فرمایا ہاں بلکل تم لے کر جا سکتے ہو تو اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرج کر دو تمہیں کرب میں مل جائے گا یہ تو دیکھیں اللہ کی راہ میں خرج کرنا اللہ کو تو قرض حسنہ دینا تو اس کیا کیا ہے کہ وہ دبل ٹریپل ہو کر اللہ کی رحمت سے تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسط رکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھا کر اس کا آپ کو اجو سواب عطا فرمائے گا ٹھیک ہے اچھا ہم نے تو یہ احکامات جانے کے قرآن اس تعلق سے کیا رہنمائی ہماری کرتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ حدیث مبارکہ اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذابطہ کار بیان فرمایا اس تعلق سے قرض کے تعلق سے دیکھئے سب سے پہلی بات تو قرض دینے والا میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے در پر آیا ہے آپ سے قرض دینے آیا ہے تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کے شان سمجھئے اپنے لئے بہت عزاس کی بات سمجھئے کہ وہ شخص کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو وہ شخص آپ کے پاس قرض لینے آیا ہے یوں اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتا کہ فلا شخص کی مدد کر دیں یہ بہت اچھا ہے طریقہ ہے کہ مدد کری جائے پھر آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کے اوپر ایک دینار یا دیرہم قرض ہے تو اس دن وہ دیرہم یا دینار نہیں دے سکتا تو اس کی نیکیوں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا یعنی جو شخص دنیا سے نیکیاں کر کے گیا ہے مگر اس کے اوپر قرض تھا تو اب وہ وہاں دیرہم اور دینار نہیں دے سکتا تو اس کی نیکیاں جس شخص کا قرض تھا اس کے اوپر اس کو دی جائے اللہ اکبر یہاں میں آپ کو روکوں گی کہ ناظرین اگر کوئی قرض لینے والا اسی حالت میں مر جائے کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا اور وہ نیکو کاروں میں شامل تھا لیکن اب چونکہ وہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے جناب مال روپیہ پیسہ تو موجود نہیں ہے آپ تو قبر میں پہنچ چکے ہیں تو اب آپ کی نیکیاں وہاں دے دی جائیں گی تو بہت زیادہ یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی سے قرض لیں تو فوراں اللہ پہلے تو کوشش یہ کیجئے اور ایسا دن ہی آپ پہ نہ آئے کسی پہ بھی نہ آئے کہ وہ کسی سے قرض لے لیکن اگر لے تو پھر جلد از جلد اسے واپس لوٹ آئیے ایک بریک لے رہے ہیں ابھی لوٹتے ہیں اللہ حکم اسفل اللہ سیدنا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دین اور خواتین اور آج ہمارے پرگرام کا عنوان ہے قرض بنیادی طور پہ اللہ ہی رزق میں کمی بھی کیا کرتا ہے اور کشاتگی بھی جہاں چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے تو جب یہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے آگے اپنا دست دراز کرتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کر دینی چاہیے یہ نیکی ہے قابل تحسین ہے آپ کا یہ عمل اور پھر یہ دیکھئے گا کہ آخرت میں جیسے راکٹر فرزانہ نے دیکھ سے قبل گفتگو کی کہ آخرت میں یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں یہ اتنی زیادہ ملٹیپلائے ہو کے آپ کو اس کا جروسواب ملے گا کہ حیران کن جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور آپ سوچیں گے کہ کاش مجھے کوئی قرض واپس ہی نہ کرتا اور میں معافی کرتا چلا جاتا تو ہمارے ساتھ عالمہ سادیا سعید ہیں اور ہم ان سے جان رہے ہیں کہ سرکار دو عالم سید الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں آپ نے کیا ذابطہ کا بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بتا رہی تھی کہ جس طرح اگر کوئی مقروض جاتا ہے دنیا سے تو پھر اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اسی طرح جو قرض کے بغیر مطلب قرض اس کے اوپر نہیں تھا اور وہ اس حالت میں اس دنیا سے جائے تو اس کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کیا جب کوئی اس حالت میں مرے کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے یعنی اس کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لوگوں کو تنبی کرنے کے لیے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ وہ مقروض تا صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی یہ کیا ہمارے لیے تنبی ہے سختی ہے بتایا گیا ہے کہ کتنا بڑا یہ اس کو ہم لوگوں نے بہت معمولی سمع بنا لیں یا قرض لینا دینا جو ہے یہ معمولہ جو ہے بڑا اہم ہے اور ہم کیا اچھا آج یہ لے لیا کل تھوڑا لے لیا وہ اس کو اتنا بڑھا لیتے ہیں ہوتا وہ تھوڑا ہے اچھا اگلے اس میں ادا کر دیں گے یہ اکثر ہم لوگ کام ادھار جب سعودہ لیتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اچھا یہ لکھ لو ہم اگلے اس میں دے دیں گے پھر وہ اتنا پریشر میں آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ ہی غائب ہو جاتے ہیں وہ اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے کیونکہ وہ ایک جادو ہے آپ کو دیا آپ غائب ہو جائیں گے اچھا یہ بھی میں نے سنایا اکثر شاپس پہ اب یہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے یہ تو سناسہ محبت کی کانچی ہے ادھار ہے اگر ہم ایک جادو ہے اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ اس کو لے کے غائب ہو جائیں گے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو قرض دینے والا ہے اگر اگلا قرض دینے میں مطلب پریشانی کر رہا ہے کہ اس کو نہیں دے رہا تو پھر اس شخص کو کتنا عجر ملتا ہے کہ ہر روز صدقہ کرنے کے برابر ہے اس کے لئے کہ وہ جتنی اس کو محلت دے رہا ہے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زابطہ کیا کسی کو قرض دینا ہے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اگر اس کی ضرورت کے وقت آپ اس کے کام آ جاتے ہیں تو پھر اور پھر آپ اس کو محلت بھی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے سوال تو نہیں کر رہا نہیں کر رہا آپ نے سفید پوشی قائم کیے ہوئے لیکن آپ نے اس کی مدد کی اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ پھر آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میرا وقت آگئے دے دو تو اس پر آپ کو کتنا عجر مل رہا ہے کہ ہر دن صدقہ کرنے کے برابر ہے پھر دیکھئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا قرض آپ کو عدا کرنا ہی ہے ہاں اگر مرنے والے کے ذمہ جو قرض تھا اگر پتا ہے اگر وہ اپنے ذمہ یہاں کے لوگ لے لیتے ہیں تب وہ بری ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اس میں رہتا ہے کیونکہ اب وہ بول نہیں سکتی میر لیکن اس کے اوپر قرض ہے وصیت کر کے جائے اگر اتنا موقع ملتا ہے تو بلکل وصیت کرنی چاہیے کہ وہ خود اتنا بیمارے کے قرض نہیں عدا کر سکتا تو پھر وہ بلکل اور پھر دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذابطہ بھی یہ بیان کیا ہے کہ جب قرض دیں تو یہ نہیں کوئی تعیون کی ہے کوئی شرط لگا کے نہ دیا جائے کہ اب جب مجھے اس تاریخ پہ ملے گا تو میں اس پہ اتنا لوں گا یہ سود بے شمار ہے اس پہ مطلب جتنا آپ نے دیا اب اتنا ہی قرض لیجئے کیونکہ اس نے آپ سے اتنے دن کا کہا ہے کہ وہ ایک مہینے دے گا دو مہینے بعد دے گا تو وہ قرض کی اتنی ہی رقم واپس لینا تو صحیح اس پہ شرط لگانا غلط ہے ناظرین مفتی صاحب کی سمت چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں مفتی صاحب سلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا اور میرے ناظرین کو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص سے قرض لیا کرتے تو پھر کس انداز میں واپس کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں قرض کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے میں ہم باہمی ضروریات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بعض اوقات قرض دینے کی ضرورت پیش آتی ہے بعض اوقات قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اسی بنا پر دونوں چیزوں کو جائز رکھا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مالک کے کل نعم ہیں تمام نعمتوں کے مالک بھی ہیں اور اس کے قاسم بھی ہیں وہ ضرورتا ہماری تعلیم کے لئے قرض لیتے ہیں تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی ضرورتا قرض لیتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے ہمارے عرف میں آج کل اسے عیب سمجھا جاتا ہے مطلقا کوئی قرض مانگے تو وہ کہہ دیا جاتا ہے یہ عیب ہے عیب نہیں ہے البتہ اگر کوئی عادتا قرض لیتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ خود اور اپنے پورے کمبے کو قرض پر پال رہے ہوتے ہیں بلکل ہٹانا بھی نہیں ہوتا یہ سوچے بھی ہوتے ہیں کئی علاقوں میں ہجرت کرتے رہتے ہیں کراچی والوں کو لوٹنے کے بعد کسی اور شہر کا رخ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور عادت قبیحہ ہے اور بالیقین کوششی کرنی چاہیے کہ قناعت ہو حت المقدور قرض سے بچیں کیونکہ یہ ایک ذہنی عذیت کا سبب ہے لیکن اگر کوئی ضرورتا قرض لیتا ہے تو شرعی طور پر اس پر کوئی گرفت نہیں ہے عربی زبان میں جب ہم لفظ قرض استعمال کرتے ہیں قاردہ یقریدو قردن یہ دربہ یدربو دربن کے وزن پر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قطعن یعنی کاٹنا تو جیسے راستہ ہے اسے بھی کاٹنے کی بنا پر قطعن کہا جاتا ہے تو بعض مقامات پر اسے قردن بھی کہا گیا ہے تو اگر بلا ضرورت قرض لیا جاتا ہے تو وہ محبت کو بھی کاٹتا ہے تعلق کو بھی کاٹتا ہے اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اکثر ناراضگی بعض وقت جب تقاضہ کیا جاتا ہے کہ اب مجھے ضرورت ہے میرے پیسے لوٹا دو تو پھر کہتے ہیں جی آپ کون اور کیوں تقاضہ کیا آپ نے وغیرہ اور ناراض ہو جاتے ہیں جی بلکل ناراض ہو جاتے ہیں جو کہ شرعان درست نہیں ہے قرض دینے والا مقرض کہلاتا ہے اور قرض لینے والا مستقرض کہلاتا ہے اس میں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے ضرورتاً قرض لیا اور آپ نے اسے قرض دے دیا تو آپ نے اس کی مدد تو کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو رب کی رضا کا سبب ہے آپ نے نہیں دیا دینے والا اللہ ہے یہ تو اس کا کرم ہے کہ آپ کو ذریعہ بنا دیا آپ نہ دیتے تب بھی اس کا رزق اس تک پہنچتا تو جب اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اب اگر وہ مجبور ہے تو قرآن ہی میں فرمایا گیا اگر وہ ذو عسرہ ہو یعنی مسیبت میں ہو کہ اس نے ایک ماہ کے لیے لیا لیکن اس کے حالات سازگار نہ ہوئے اور وہ رقم ارینج نہ کر پایا اور اس نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پندرہ دن اور دے دیجئے یا ایک مہینہ اور دے دیجئے تو فرمایا فنظیرتن تو محلت دو اللہ بھی تو ہمیں محلت دیتا ہے تو اگر تھوڑا ہمیں اختیار مل گیا ہے تو ہم اسے محلت دیں الہمی سرہ اس وقت تک کہ جب اسے آسانی آ جائے اور فرمایا وَأَن تَصدَّقُو اور اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اور تم صدقہ کر دیتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس جب ہوں تب دے دینا جیسے قرضِ حسنہ ہوتا ہے یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ چلے جی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے اور عزت کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کریں تو رسپیکٹ کے ساتھ یہ کہیں پر اجازت نہیں ہوتی کہ قرضہ دینے والا قرضہ لینے والے کی جاؤں ماف کیا بچوں کی زکاعت نکال دی زکاعت نکال دی یہ بلکل غلط رویہ ہے بلکہ یہ بچوں کا صدقہ نکال رہی ہے فرعونیت والا انداز ہے جو بعض لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ قرضہ جو لے رہا ہے ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن اس کی سیلف رسپیکٹ کو آپ کہیں پر بھی متاثر نہیں کر سکے اور جس نے لیا ہے اسے بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ نے ضرورتاً لیا ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو زلیل و رسوا کرے دوسری بات یہاں پر حدیث مبارکہ میں ارز کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا جس پر دو دینار قرض تھا دو روپے کر لیجی آج کے دو روپے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غسل و کفن کے بعد پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر قرض ہے تو ارز کیا گیا دو دینار قرض ہے تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھاؤ میں نہیں پڑھاؤں گا تو حضرت ابو قطادہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ایک اور حدیثیں مبارکہ نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم معصوم ہیں لیکن ہماری تعلیم کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدینی کہ اے اللہ میں تیری پنہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض آپ کو ذہنی طور پر ایسی عذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی صلاحیات بھی متاثر ہوتی ہیں اور جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہوتا ہے یا جو مثبت کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں کسرت سے قرض لینے کی عادت آپ کے ان کاموں کو بھی متاثر کر دیتی ہے تو جب نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدینی تو ہمیں تو بدرجہ اولا کرنی چاہیے کیونکہ ہماری آدات میں وہ احتیاطیں نہیں ہیں جو بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملکہ کے طور پر موجود تھیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے اس لیے روک دیا گیا کہ اس نے قرض ادا نہ کیا تھا آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں زکاة دے دیتے ہیں لیکن ہم اگر قرض ادا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے اگر آپ مقروض ہیں جناب تو جنت میں بھی جانے سے آپ کو روکا جا سکتا ہے داخلے میں پابندی ہو سکتی ہے اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ بھی اگر مقروض ہے تو تب بھی اس کی یہ جو قرض ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اگرچہ آپ نے شہدت کا درجہ حاصل کر لیا اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جی میری بین حمیرہ کیسی ہیں آپ اللہ کا قرم ہے آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک الحمدللہ قرض کے حوالے سے میرے چند سوالات ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ جسے قرض لیا اس کو تحفے دینا کیسا ہے تاکہ یہ میرے ساتھ نرمی سے معاملہ کریں اور مجھ سے قرض نہ مانگیں اور میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ قرض لینے والے اور دینے والے میں اگر ٹینا ہوا ہو تو قرض لینے والا جو ہے وہ اپنی خوشی سے زائد پیسے دے سکتا ہے قرض دینے والے کو اس میں کوئی سود کا پہلو تو نہیں ہوگا میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت خالص ہو کہ میں نے جو قرض لیا ہے میں واپس کر دوں گا لیکن شاری عمر وہ اشتتاعت نہیں پاتا اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تو کیا ایسے شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا کہ نہیں آخرت میں اس حوالے سے بتائیے گا اور میرا اگلا قصدن یہ ہے کہ جسے قرض ملنے کی امید نہ ہو تو بعض لوگوں وہ دیکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لی زکاة کی تو ہماری زکاة ادا ہو گئی کہ ایسا کرنے سے زکاة ادا ہو گئی کہ زکاة ادا ہو گی کہ نہیں اس حوالے سے بتائیے گا صحیح صحیح السلام علیکم ایک اور قول ہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام خاتمہ ہے اللہ ان سے بات کریں جی خاتمہ آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں جی میرا دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرا دو ہفتے پہلے میں حد سے واپس آئیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہت مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک اور میں وہاں پر جب جی آپ بات کیجئے جی میں جب عرافات کے میدان میں گئے ہم لوگ تو وہاں پر خیم تھے ہم لوگوں کے لیے خلی ادھر یوں یای کے لوگوں کے لیے ہم لوگ وہاں پر خیم میں عبادت کر رہے تھے لیکن میں اثر کے ٹیم جب باہر نکلی خیم سے باہر نکلی تو توفانی ہوا کی طرح چھوٹ گئی تھی اور نیلا ہو گیا تھا آسمان آسمان دھوڑا سا نیلا ہو گیا تھا یہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے مجھے اس وقت ایک بریک لینی ہے میری بہن خادمہ آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو اور تمام حجاج کرام جو کہ وہاں سے واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں سب کو بہت مبارک ہو آپ ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک بریک لینے رہی ہیں درود پڑھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ آج بات ہو رہی ہے قرض پہ اور یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ آج کل کچھ لوگوں ایک تو کچھ ضرورتاً قرض لیا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر ضرورت کے موقع پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو یہ قابل تحسین عمر ہے اور دین اسلام اسے بہت پسندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ایسا پہلو بھی ہے ناظرین کہ کچھ لوگ عادتاً قرض لیا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بھام جائے کرتے ہیں وقتی صاحب نے کہا کہ حجرت فرما لیا کرتے ہیں تو یہ عمل بلکل اچھا نہیں ہے اور آپ اللہ کے نزدیک گناہگار ہو رہے ہیں اور اگر ایسے شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ بخشش کے معاملات کیوں کر اور کیسے ممکن ہوں گے لیکن یہاں ہم نے جو بات کی حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کرنے اس سے منع فرمایا اس لیے کیونکہ اس پہ دو دینار کے قریب دو روپوں کے قریب قرضہ تھا لیکن ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو مجھے ابھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے جس کی ڈیتھ ہو جائے کرتی انتقال ہو جائے کرتا فرمایا کرتے کہ اگر اس کے پر کوئی قرضہ ہے تو ہمیں بتایا جائے ہم اس کا قرضہ یا میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انہیں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بین کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میں سوال سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قرضہ دینا ہو تو اس کی دینا وہ دیت ہو جائے تو اب انہوں نے قرضہ اس طرح لیا تھا کہ جس کیا سے قرضہ لیا تھا تو اس معاہدے پر جاتا کہ میں زمین جو ہے وہ بیچوں گا تو آپ کو بیچوں گا زمین بیچوں گا جی میں زمین آپ کو بیچوں گا زمین آپ کو بیچوں گا اچھا ہاں جو قرضہ میں نے لیا ہے اس کے علاوہ جو پیسے بنیں گے وہ آپ مجھے دیں اچھا تو پھر ایسا ہوا کہ ان کی تو دیت ہو گئی جو وہاں کی بیوی بیچے جو ان کے وارسین تھے ان کا جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بیچنے کا اختیارات ہی نہیں رہے ان کے جو دوسرے بڑے بائیتے انہوں نے کسی اور نے زیادہ پیسے دیا ان کے آگے بیچ دی تو اب جو ہے جتنا قرضہ لیا تھا اس بندے کو تو بندہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ آگے سے لے میرا کہ آپ نے اتنا عرصہ ہوا ہے ایک قرضہ لیا ہے مجھ سے اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اتنا میرے پیسے بنتے تھے یہ ہے وہ ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ قرض دار کی قرض دار کی تو دیت ہو گئی نا انتقال ہو گیا ہاں تو چود بھی دو تو اتنا پیسہ بنتا ہے یہ ہے وہ ہے تو اب آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس تعلق سے ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میری بین بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا یہ مجھے بتا دیجئے کہ بعض وقت امیدی نہیں ہوتی ایسا معاملہ ہی نظر نہیں آتا کہ اب یہاں سے قرضہ جو ہے وہ واپس ملے گا اور یہ کالرس کے بھی ہمارے سوالات ہیں تو یہ نیت کر لی جاتی ہے کہ ہماری تو زکاة ہو گئی تو کیا زکاة ادا ہو جائے گی ایسے کہہ دینے سے نیت کر لینے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فکر حنفی میں جو زکاة دینے کی شرائط ہیں ان میں کیا ہے کہ جب زکاة آپ دے رہے ہو یا زکاة کے لیے مال الیدہ کر رہے ہو اس وقت زکاة دینے کی نیت ہونی چاہیے اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پہلے قرض دے دیا قرض دے دیا واپس نہیں ملا تو نیت کر لی تو قرض دیتے وقت آپ کی نیت کیا تھی قرض دینے کی زکاة کی نیت نہیں تھی اب یہ نیت محتوی نہیں ہو سکتی لیکن البتہ یہ ہے کہ الفتح والمگیری میں امام احمد نے امام محمد نے ایک وہ ہیلا اور تدبیر بیان فرمائی ہے کہ اسے اکتیار کیا جا سکتا ہے وہ ہیلا یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے والا قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنی اس نے رقم لی ہے آپ سے قرض تو آپ اتنی رقم زکاة کی نیت سے اس کے ہاتھ پر تھمائیں اور پھر ہاتھ ہو ہاتھ وہ ہی رقم قرض کے طور پر واپس لی لیں اس طرح پہلے اس کے ہاتھ میں وہ بھی رکھ لیں تو یہ جو اچھا ہے مکروز وہ نا ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں میرے دیر زمین میں یہ خیال ہے اگر کوئی اس طرح کے دور میں اگر کوئی اس طرح کے آ جائیں کہ نہیں بھئی اب جاؤ تو یہ بھی نہیں وہ تو لیکن فرار ہو گیا تو اس کے لئے میں بلکل بھی حترناک لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں سمجھ رہی ہیں مکروز وہ اکسن میں سب کے بارے میں نہیں کہتی ہیں لیکن اگر کبھی اس طرح کسی ایسا شخص پالا پڑ جائے کہ جو دہشہ مطلب میں سمجھ گئی تو بچنا چاہیے تو اس کو نہیں اس کے لئے میں بلکل بھی مشوان نہیں دے رہی لیکن یہ ایک ہیلا بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح اچھا یہ بتاؤ میری بہن مجھے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص آپ سے قرض لے کے حرام کام میں لگائے گا تو یہ منع ہے اگر آپ دیں گے تو پھر آپ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوں گے اس لئے آپ اس کو آپ نہ دیں اس کام کے لئے نہیں دیں حرام کا آپ سیدھا اس کو منع کر دی منع کر دیں اچھا کون سی چیزیں ممنوع ہیں قرض دینے میں دیکھیں اس میں قرض کا ذاقتہ بتا دیتے ہوں کہ قرض میں جو مالے مسلی ہے وہ قرض کے طور پر دے سکتے ہیں لیکن جو مالے مسلی کے علاوہ مالے قیمی ہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں بڑا مشکل بڑا مشکل کر رہی ہو بھین مالے مسلی دیکھیں جب ہم قرض لیتے ہیں تو اگر کوئی چیز لی ہے قرضوں میں ضرورت ہے تو ہم وہ تو یوز کر چکے ہوتے ہیں اب جب قرض کے بدل کے طور پر لوٹائیں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی یعنی آپ کے آپ لوٹائیں گے اس کا بدل تو جو بدل ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے مماثر ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ نے دیئے فور ایسیمپل آپ نے اگر چار کلو چاول لیے ہیں باسمتی چاول تو اب لوٹائیں گے تو وہ تو آپ نے کھا لیے نا اب بدل کے طور پر اسی کا مثل لوٹائیں گے چار کلو ہی چاول واپس دیں گے چار کلو ہی اور وہی باسمتی چاول تو یہ مالے مسلی کا چاول کی جگہ دال دی جا سکتی ہے نہیں چاول کی جگہ چاول ہی دی جائیں گے جو آپ نے لیے ہے وہی مثل ہونا چاہیے تو مالے مسلی مالے مسلی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک موزو نہیں جو وزن کر کے دی جاتی ہیں ایک یہ جو ناب کر دی جاتی ہیں اور دوسری جو گن کر دی جاتی ہیں یعنی کسی قسم کا بھی مال ہو اس کو اسی طرح سے واپس لوٹانا ہے مثل ہی ہونا ضروری ہے کیم ہی جو ہوتی ہیں جن کے مطلب یہ مشکل کر رہی ہو بھین مطلب جو وزن کر کے دی جاتی ہیں وزن کے ادوار سے اگر کسی نے قرض لیے ہیں ایک درجہ انڈے لیے ہیں ہاں تو آپ ایک درجہ انڈے آپ دے سکتے ہیں اچھا مفتی صاحب آپ کی اسم تاریخ ہمارہ نے ملتان سے پوچھا کہ اچھا اگر کسی اسے قرض لیا اور پھر اس نیت سے کہ وہ اب ہم سے نرمی کا معاملہ کرے اسے تحائیف دینا شروع کر دی گئے یہ کیسا حامل ہے دیکھیں قرض کی تاریخ ہی یہ ہے کہ کسی شئے کا اس شرط پر دینا کہ اس جیسا لوٹایا جائے گا اس پر زیادتی نہیں ہوگی لہذا اگر تحائیف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ وہ محلت دے تو یہ قرض پر نفع لینے کے زمرے میں آ گیا مانوی طور پر یہ درست نہیں ہوگا البتہ دوستوں میں پہلے سے تحائیف کا تبادلہ ہوتا تھا اور قرض بھی دے دیا اور اسی روٹین پر تحائیف دے رہے ہیں تو اب ممانعات نہیں یہ قرض کی وجہ سے تحفہ نہیں لے سکتے لینے والے اور دینے والے خوشی سے پیسے بڑھا کے اگر دینا چاہ رہا ہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے بلکل یہ درست ہے بلکہ ایسا اگر تے نہیں ہوا تھا تے نہیں ہوا اور وہ اپنی خوشی سے کچھ زائد دے دیتا ہے تو یہ ایک مستحصن عمل ہے سود تو نہیں نہیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آیا گا کیونکہ سود میں پہلے تے کیا جاتا ہے اور یہاں پر تو اس نے ایک بھلائی کی تھی اب یہ بدلے میں بھلائی کر رہا ہے ایک اچھا عمل ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے تے نہیں ہونا چاہیے صحیح کوئی ساری عمر قرض ادا نہیں کر پائے انتقال ہو گیا اس کا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ مطلب ہم کیا سوچ رکھیں اس کے لیے دیکھیں اگر واقعتاً اسے استطاعت نہ ملی اور اس نے قرض لیا تھا اسی ارادے کے ساتھ کہ میں لوٹاؤں گا لیکن اس کے حالات اچھے نہ ہوئے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا لیکن اگر وہ نہ لوٹا سکا تو اس کے وراثہ کو اولاد کو چاہیے کہ جب اللہ انہیں مال عطا فرمایا تو اپنے والد اپنے کسی بھی عزیز کی طرف سے قرض ادا کر دیں کچھ وراثہ ایسے ہیں کہ انہیں اببہ کی جو اببہ کا انتقال ہو گیا پھر زمین نہیں بیچی معاملہ یہ تہہ ہو تھا کہ زمین بیچیں گے وہ اب کیا کیجئے دیکھیں وراثہ کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیجیے سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس میں جس جس کا حصہ ہے ان حصہ کے مطابق دینا لازم ہوتا ہے تو جب انتقال ہو گیا تو جو میت تھی اس کا کل مال وراثہ بن گیا اب اسے بیچ کر شرعی بیان کردہ حصہ کے مطابق وراثہ میں تقسیم کرنا لازم ہے جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا وہ گناہگار ہوگا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا عالوات میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ دونوں کی ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم تک اپنے سوالات لے کے آتا ہیں زندگی نے وفا کی تو کل کی پرگرام میں انشاءاللہ زبا جل پھر سے حاضر ہو جائیں گے وردگار آپ تمام کی زندگی اور ہم تمام کی زندگی سے لے کر موت موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان کامیاب اور مختصر فرما دے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ